سنسار کے اندر پریبرتن لانے والے آدمیوں میں تین آدمیوں کے نام لیے جاتے ہیں The ideas that moved the universe ایسے وچار جنہوں نے ساری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا اس میں تین آدمیوں کے نام لیے جاتے ہیں Darwin, Freud اور Marx یہ تینوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویچاروں میں بڑی کرانتی پیدا کر دی اور ساری معنیتہ کو نئے تیرے سے سوچنے کے لیے مجبور کر دیا بھارت ورش میں بھی ایسی کرانتی لانے والا جو گرنت ہے جس نے سارے پتت سماج کو جب سماج کی بہت ہی پتن عبستہ ہو گئی تھی تب اٹھا کر کے اور ایسے آدھاروں پر کھڑا کر دیا کہ آج تک بھارت شان سے کھڑا ہویا ہے وہ ہے گیتہ اس لئے گیتہ کو بھی ہم کرانتی کاری گرنت پانتے ہیں کرانتی کا گرنت پانتے ہیں جیسے مارس کو ہم مانتے ہیں کرانتی ویچاری کرانتی اسی طرح گیتہ بھی ایک ویچاری کرانتی کا بہت بڑا گرنت ہے ان دونوں کی تلنا کرنے کے لیے جب ہم نے بیچار بنایا اور تلنا کر کے سانسار کے سامنے رکھا تو اس کتاب پر بڑی پرتکریہیں آئیں لیکن دو پرتکریہ بہت مہت پور ہیں ایک تو کیرل یونیورسٹی کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے پولٹیکل سائنس کے ڈاکٹر شیشادری وہ کمیونسٹوں کا برین مانے جاتے تھے کمیونسٹ فلوسٹی کے ہندوستان کے اندر سب سے اونچے بیچارک وہ مانے جاتے تھے جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے ہندو مدراث نام کا جو ایک پیپر ہے جو انگریزی دمانے سے بھی بڑا پرسد چلا آ رہا ہے اور جس کی بڑی پرتشتہ ہے اس کتاب میں بہت لمبا چوڑا اس کتاب کے بارے میں لکھا لیکن شروع جو کیا انہوں نے اس واقصے شروع کیا کہ مارکسزم کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے اس کے پولٹیکل تھوٹ کو جو جن کو لینن نے فیشن کیا تھا آگے بڑھا دیا اور اس کے ادھار پر انہوں نے بہت ساری آلوچنا مارکسزم کی یہ پہلی کتاب ہے ہندوستان کے اندر جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مارکس کا مکھ وہ دیش جو تھا وہ مانوطہ واد تھا مانوطہ نمس نشت ہو گئی ہے کیپٹلیسٹ سماج کے اندر پونی وادی سماج میں مانوطہ کا حنن ہو گیا ہے کہیں مانوطہ دکھائی نہیں دیتی تو مانوطہ کو پھر سے کیسے استحفت کیا جائے مانوطہ کو سنسار کے اندر لاکھر کے اور اس سستان پر رکھا جائے کہ مانوطہ ہی سریشت ہے سب سے وادی گیتہ میں بھی اسی بات کو کہا گیا ہے نا مانوشات سریشتم ہی کنچتہ گیتہ میں کہا گیا ہے کہ مانوطہ سے مونچی چیز تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں یہ جو واقع ہے گیتہ کا اس نے مارکس کو بہت پریریت کیا جب گیتہ کا انواد ہوا جرمن بھاچہ میں اس سمیں مارکس پڑھتے تھے وہاں ہیگل ان کو پڑھاتے تھے ہیگل ان کے ٹیچر تھے جب گیتہ کا انواد ہوا تو ہیگل نے کہا this is the essence of Indian wisdom بھارت کی wisdom کا نچوڑ ہے یہ گیتہ اس کا سار ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے اور انہوں نے گیتہ کی بیاکھیا کرنی شروع کی مارکس چونکہ اس سمیں بی اے گریجویٹ کے سننٹ تھے اس لئے وہ اس گیتہ کی جتنی ہائی فلوسفی تھی اس کو جتنا سمجھ سکے اس کی سمجھ کے حساب سے انہوں نے اپنے من میں ویچار بنایا اور پہلا ویچار انہوں نے یہی بنایا کہ مانوطہ سے ونچت جو ہو گیا ہے گیتہ جو کہہ رہی ہے اس بات کو بار بار نامانوشات سریشتم ہی کنچتہ سنسار کے اندر مانوطہ سے اونچی چیتو دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں تو مارکس نے کہا کہ یہ capitalist society جس میں میں رہ رہا ہوں اس میں مانوطہ کا حنن ہو گیا ہے مجھے گیتہ کے اس پریڑنا سے لے کر جو سب سے اونچی چیزیں مانوطہ اس کو پھر سے استعافت کرنا ہے تو انہوں نے لکھا کہ یہ ہیمنیزم کو مارکس کے ہیمنیزم کو سارا ورنن کرنے والی یہ کتاب بہت لمبا چوڑا چکے انہوں نے لکھا تھا اس لئے اس سارے کا ورنن نہیں ہو سکتا جو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہندو میں اس کتاب کی جو انہوں نے کمنٹری کی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ مانوطہ واد ہی ہے سارا دوسرے آدمی جنہوں نے اپنے ویچاریس پر لکھے وہ رسس کے سنگ کے بھارتی سنسکرتی کے بہت بڑے ویچارک تھے انہوں نے کمیونیزم کا جتنا عدیان کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کسی نے نے دیا جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے اورگنایزر نام کا ایک بہت بڑا پیپر جو ہندوستان سے بہت ہی پرتشتیت پیپر ہے وہ نکلتا ہے اس کا جو پہلا روپ تھا وہ بہت بڑے سائز میں آتا تھا اس کے دو پرسٹوں میں اس پستک کے اوپر کمنٹری لکھی اپنی اور اس نے یہ ہی لکھا انہوں نے کہ گیتہ کے اندر مانوطہ واد زیادہ ہے لوگوں نے گیتہ کو پلائن واد کی کا گرنت بنا دیا ہے کہ یہ سنسار دکھوں کا سار ہے چھوڑ کر کے اس کو اور موکس کی کام نہ کرو چلو جبکہ گیتہ کرانتی کا اور سنگش کا گرنت ہے کہ جن کی مانوطہ چھین لی گئی ہے جن کو مانوطہ سے ونچت کر دیا گیا ہے ان کی مانوطہ کو اسطحفت کرو اور جو امانو ہیں جنہوں نے مانوطہ کا ہنن کیا ہے ان کا کسی طرح سے ترسکار کرو انمولن کرو گیتہ کا مول افدیش یہی تھا لوگ اس کو بھول گئے اور اس لئے کرانتی کرنے کی بجائے وہ موکس کی کام نہ کرنے لگے ڈاکٹر سنہ نے کتاب میں یہی دکھایا ہے کہ گیتہ ایک کرانتی کا گرنت ہے جب جب مانوطہ کا پتن ہوتا ہے یا جب جب مانوطہ کا پتن کیا جاتا ہے تب تب اس طرح کی گیتہ جیسی کرانتی کاری گرنت سنسار کے سامنے آتے ہیں اور جو سنسار کا سماج کا ادھار کر دیتے ہیں جنم جنمانتر کے لئے گیتہ ایک ایسا گرنت ہے جو کال جی گرنت ہے اس پر کال کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور یہ ہمیشہ ہی مانوطہ کی سنرکشن کرتی رہے گی اور انت میں بہت لمبا چوڑا لکھنے کے بعد دو پیج میں نے کہا دو پیج لکھے اور دو پیج لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایکچولی دین دیال اپادیا ہے جو اپنے انٹیگرل ہیومنزم کے میں کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے مانوطہ کو کیسے دنیا کے اندر اسٹھاپیت کرنا ہے اس انٹیگرل ہیومنزم کو انہوں نے اس کتاب کے اندر کیول پاسچاستے ٹرمینالوجی پر یوگ کر کے انٹیگرل ہیومنزم کو اسٹھاپیت کر دیا ہے کہ ہمارا ادیش مانوطہ وادی ہے بھارت کے اندر ایسا چنتن کرنے والے بہت کم ہیں جنہوں نے مانوطہ کے حساب سے سوچا ہے وہ یہی سوچتے رہے ہیں تو ان دونوں نے اس کی پسٹک کے اوپر اپنی کمینٹی لکھی اس کے بعد جو بہت بڑے سنگ کے سب سے بڑے سر سنگچالک جن کو کہتے ہیں جو ہیڈ آوٹی اور انڈیا ہیڈ ہیڈ ہوتا ہے آرہ سس کا وہ امریکہ گئے امریکہ میں ہندو اندورسٹری بنی ہوئی ہے وہاں ہندو اندورسٹری میں انہوں نے جا کر کے اس کتاب کی چرچہ کی اور یہاں آ کر کے انہوں نے کہا کہ اس کتاب کی پچیس کوپیاں تراند ہندو اندورسٹری امریکہ کو بھیجواؤ تاکہ وہ لوگ صحیح طریقے سے گیتہ کا جو واسطہ بک روپ ہے کرانتی کاری روپ ہے اس کرانتی کاری روپ کو سمجھ سکے تو اس کتاب کے پر بڑی کمینٹری رہی ہیں بہت ساری رہی ہیں اس کتاب کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایک سوطر کو لے کر کے کیونکہ ہم کتاب کا سارا ورنن اس لیے نہیں کر سکتے کہ بہت لمبی چوڑی کتاب ہے لیکن اس کے ایک ایک سوطر کو لے کر کے مارکس نے اپنے سارے درشن کو پرویا ہے سب سے بڑی چیز جہاں سے ہم نے کتاب شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ مارکس کا جو سارا درشن ہے اس کو لوگ داس کیپیٹل کے اندر مانتے ہیں مارکس کا جو داس کیپیٹل ہے وہ تو سب سے بعد میں لکھی ہوئی کتاب انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن مارکس نے اتنا جو ہائی اونچی فلوسفی لکھی ہے وہ جرمن بھاچہ میں لکھی ہے اور فلوسفیکل مینو اسکرپٹ اٹھارہ سو چورہ سی کے وہ مارکس کی فلوسفی اونچی فلوسفی ہے وہ جرمن بھاچہ میں ہے اس لئے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے داس کیپیٹل کو اس لئے سمجھ لیتے ہیں کہ انگریزی بھاچہ میں لکھی ہوئی ہے جبکہ داس کیپیٹل جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جو سب سے انت میں لکھی مارکس کو کرانتی کاری ویچاروں کے کارن سے جرمنی چھوڑنی پڑی فرانس میں گئے وہاں فرانس میں جا کر کے بہت بڑے کرانتی کاری فیور باکھ تھے فیور باکھ سے انہوں نے شکشہ لینے شروع کی فیور باکھ کا مطلب ہوتا ہے فلیم اگنی کی جوالہ وہ اگنی کی جوالہ تھا اور اگنی کی جوالہ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جب تک آپ کپیٹلیزم کا ناش نہیں کروگے تب تک سنسار کے اندر مانا بتا نہیں آسکتی تو اس لئے اس ناش کرنے کے لئے راستہ نکالنا چاہیے کہ ایسا سماج بنا ہوا ہے جس سماج میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دھن کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں اس لئے ہم نے بھی اپنی کتاب کو جو شروع کیا ہے گیتہ انکمنند کو وہ اسی سے شروع کیا ہے کہ مارس کا داس کیپیٹلیزم جو ہے وہ ایکنومیس کی کتاب نہیں ہے اس کے مارس کے جو شش ہیں لینن انہوں نے بہت کلیر شبدوں میں لکھا ہے سپس شبدوں میں لکھا ہے کہ مجھے اپنے مانسٹر کی کتاب میں کوئی ایکنومک تھیوری نہیں ملی اس لئے ایکنومک تھیوری میں دے رہا ہوں تو داس کیپیٹلیزم میں کیا ہے سارا داس کیپیٹلیزم جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں جو پونجی وادی لوگ ہیں ان پونجی وادیوں کی آلوچنہ ہے نندہ ہے اور پونجی واد نے جو دیش سمارے سارے مانبتہ کا پتن کیا ہے اس کی بہت کٹھور اور کٹھو آلوچنہ کی گئی ہے داس کیپیٹل کے اندر پہلے ہی مارکس نے یہ کہا ہے کہ مانبتہ کا جو پتن ہوگایا ہے کیپیٹلیزم سماج میں ہے پونجی وادی سماج میں وہ اسی بھی آیا ہے کہ گریڈ یعنی لالچ نے سارے سماج کو جکڑ لیا ہے کیپیٹلیزم وہ ہے جو گریڈ سے کام کرتا ہے کہ وہ لالچ کے لئے کام کرتا ہے اور اس لالچ کے کارن سے وہ مانبتہ کا خون چوستا ہے مانبتہ کا خون چوستنے کے کارن سے وہ لوگوں کو ان کی مانبتہ سے بنچت کر دیتا ہے یہاں تک ہے کہ جو مزدور ہے اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منڈی میں کموڈیٹی کی طرح بیچنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے اور جب وہ کموڈیٹی کی طرح بیچنے کے لئے مجبور ہوتا ہے تو وہاں منڈی کا نیم چلتا ہے مانبتہ کا نیم نہیں چلتا منڈی کا نیم یہ ہوتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کتنی ڈیمانڈ ہے کس چیز کی لیبر کی اور کتنی سپلائی ہے غریب لوگ بہت زیادے ہیں سوسائیٹی کے اندر ان سوسائیٹی کے اندر غریب لوگ جب زیادے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سپلائی تو زیادے ہوتی ہے لیکن کپیٹلیسٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اپنے کار خانے کے حساب سے ایک بھی آدمی زیادے نہیں رکھ سکتا جتنی اس کو ضرورت ہے وہ منیمم آدمی رکھتا ہے اس لئے وہ ان لوگوں میں سے تھوڑے سے آدمی رکھتا ہے باقی لوگ جو ہیں بھوکے اور ننگے رہ جاتے ہیں تو وہ جو کپیٹلیسٹ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ان کی مانبتہ کو کموڈیٹی کی طرح خریدتا ہے اور کموڈیٹی کا انیم لاغو کرتا ہے سپلائی انڈیمانڈ کا معنبتہ کا لیمم لاغو نہیں کرتا معنبتہ کا نیم اگر لاغو کر رہے تو وہ دیکھا ہے اس کو معنب کے روپ میں ایک انسان کے روپ میں ایک انسان جیسی زندگی جینے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے وہ اُس کو پیسہ دے گا لیکن وہ اُس کی کیا کرتا ہے اُس کی وید جو نردھارت کرتا ہے 價格 اس طرح سے نردھارت کرتا ہے کہ مال کا سپلائی کتنی ہو رہی ہے ہماری دیوانڈ کتنی ہے تو جو کم سے کم قیمت پر آدمی مل جاتا ہے وہ اس کو لیاتا ہے تو داس کپٹل کا ہم نے ہی سے شروع کیا ہے کہ داس کپٹل جو ہے وہ پونجی واضی سماج کا بہت ہی کٹھور آلوچنا کا گرند ہے مارکس اب جو آدمی جس کی معنوطہ سے آپ کو بنچت کر دیا گیا تو مارکس نے جو شبد پریوک کیا ہے اور لینے نے جو کیا ہے اس میں دونوں بڑا انتر ہے مارکس نے ہیو نوٹ کا شبد پریوک کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی معنوطہ چھین لی گئی ہے ان کے اندر معنوطہ نہیں ہے ہیو نوٹ وہ معنوطہ نہیں ہے وہ کموڈیٹی ہیں بزار کے اندر مال جیسے بکتا ہے اس طرح کی مال ہیں وہ اور معنوطہ سے بنچت ہیں اس لیے وہ ہیو نوٹ ہیں مارکس کہتا ہے میں ان کی ہیو نوٹ کو ہیو کرنا چاہتا ہوں میں ان کی معنوطہ ان کو واپس دلانا چاہتا ہوں اور جنہوں نے وہ معنی بتا چھینیے اس کا کارن کھو جنا چاہتا ہوں اور اس نے اس کا کارن کھو جا کہ آدمی جو ہے وہ ایکنومک نیڈ کے لیے بینا پیسے کے بینا روٹی کے بینا کپڑے کے جیویت نہیں ہے سکتا اس لیے آدمی ریلم آف نیسسٹی میں رہ رہا ہے ریلم آف نیسسٹی گیتہ سے لیا اس نے جیسے گیتہ کہتی ہے کہ مایہ کا اثر ہے اس مایہ میں میری اس مایہ کے جال کو کوئی نہیں توڑ سکتا دنیا کے اندر اس مایہ کے جال میں آدمی فتہ ہوا ہے اس میں سے نکل نہیں سکتا مارکس نے کہا کہ اس سمیں آدمی کیفیٹلیس سوسائیٹی نے اس چیز کو بالکل صحیح کر کے دکھا دیا ہے کہ سنسار کا کوئی بھی آدمی ریلم آف نیسسٹی سے باہر نہیں نکل سکتا روٹی اور کپڑا اور مکان کی جو ضرورت ہے وہ اس سے اوپر سوچ ہی نہیں سکتا آدمی پہلے اسے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چاہیے اس کے بعد اس کو کپڑا چاہیے مکان چاہیے جس ریلم آف نیسسٹی سے میں نے نکال کر کے آدمی کو لے جانا ہے ریلم آف کمونزم میں وہ کمونزم کیا ہوں گا وہ ریلم آف فریڈم ہوگی آدمی آدمی بن جائے گا وہ پھر آدمیت کے حساب سے کام کرے گا گیتہ میں بھی یہی کہا انہوں نے کہ ایسا یگ آئے گا جب نہ راجہ ہوگا نہ راج ہوگا نہ دنڈ ہوگا نہ پولیس ہوگی آدمی دھرم کے حساب سے اپنا جیبن چلائے گا مارکس یہ کہتا ہے کہ ریلم آف فریڈم میں کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں ہوگی ریلم آف فریڈم میں آدمی اپنے جو اس کے اندر ورتیاں ہیں اس کے اندر جو شکتیاں ہیں ان شکتیاں کا پورا 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 پریوگ سماج کے لئے کرے گا وہ ریلم آف فریڈم ہوگی اس ریلم آف فریڈم میں کیا ہو جائے گا اس ریلم آف فریڈم میں بھی وہی چیز ہوگی جو کمونسٹ مین ہے وہ وہی مین ہے جو گیتہ کا آدمی ہے کمونسٹ مین کون ہوگا مارکس نے کہا کمونسٹ مین وہ ہوگا کہ جو سماج سے سماج کے لئے بہت کچھ کرے گا وہ ویج کے لئے کام نہیں کرے گا پیسے کے لئے کام نہیں کرے گا بلکہ اس لئے کام کرے گا کہ میں سماج کو اپنی شکتیوں سے کیا دے سکتا ہوں گیتہ یہی کہتی ہے گیتہ یہ کہتی ہے کہ جو آدمی یوگی ہے وہ اپنے لئے نہیں کمائے گا وہ لوگ سنگرہ کے لئے کمائے گا میں سماج کو کیا دے سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ each according to his capacity to each according to his need یہ Communist Man ہوگا مارکس کی اگر لگا تو میں اس ایسا آدمی پیدا کرنا چاہتا ہوں capitalist سوسائیٹی میں اس آدمی پیدا نہیں ہو سکتا جو پونجی وازی سماج ہے اس میں آدمی کام کرے گا ویج اس کے لیے اور ویج کون تے کرے گا جو سرمایہ دار ہے سرمایہ دار ویج تے کرے گا اس لئے آدمی کو ریلم آف نیسٹیٹ میں رہنا پڑے گا کمپلشن میں رہنا پڑے گا یہ ویج کا جب سسٹم ختم ہو جائے گا تو آدمی کیا کرے گا اپنی شکتیوں کو پرتشت کرنے کے لئے اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لئے کہ میں سماج کو کیا دے سکتا ہوں وہ جتنا پروڈیوز کر سکتا ہوتنا کرے گا آج کے یوگو میں یہی چیز جو ہے بیوے کا انجا کہی بیوے کا انجا کہا کہ جو آدمی گیتا کی بیاکھا کرتے وہ انہوں نے کہا کہ گیتا یہ کہتی ہے سوے سوے کرمن احبیرتہ سنتھ دھم لبتے نرہ اور مارکس بھی یہی کہتا ہے کہ آدمی کو ویج کے لئے کام نہیں کرنا ہے بلکہ کس لئے کرنا ہے اپنے اپنے کرم کو جو جو ریسپانسویلٹی جس آدمی کو دی جائے گی وہ اس کو پورا کس طرح کرے گا عبیرت ہو کر کے ڈیووٹیٹلی پورا کرے گا اور جب وہ ڈیووٹلی پورا کرے گا تو وہ یہ نہیں کہہ گا کہ میرا تو یہ ویج چار گھنٹے کا سمیں تھا آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی تھی میری آٹھ گھنٹے کی پوری ہو گئی اس کی اتنی ویج مجھے لاؤ capitalists بھی یہ کہہ گا کہ اگر اس نے آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام کیا تو وہ overtime مانگے گا اس لئے وہ اس کو جلدی سے جلدی چھٹی کرے گا کہ overtime نہیں ملے گا تو گیتہ میں بھی یہی کہا کہ آدمی جو ہے وہ سوے سوے کرمن جو جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے آدمی کو اس کو آدمی کیا کرے گا اور ڈیووٹلی کرے گا وہ بودھ سمجھ کے نہیں کرے گا ویج ارننگ کے لیے نہیں کرے گا وہ پھر کیا لے گا سوے سے کرمن نے ابھی تھا سماج سے کتنا لے گا اپنی نیڈ کے مطابق گیتہ میں سب سے زیادہ ہے اپنی نید سے آدمی اگر کوئی زیادہ رکھتا ہے تو سماج کا چور ہے گیتہ نے بہت سفش شبتوں میں کہا ہے کہ جو آدمی کیبل اپنے لیے پکاتا ہے جو سنیاسی اپنے لیے اگنی جلاتا ہے وہ سنیاسی نہیں ہے جو سماج کے لیے اگنی کرتا ہے سماجہ سچا سنیاسی وہی ہے جو سماج کے لیے کرتا ہے اور سماج سے کتنا لیتا ہے جتنی اس کی آوشکتہ ہے اس سے زیادہ نہیں لے گا وہ اتنا ہی لے گا تو یہی مارکس کا جو کمونیسٹ مین ہے بلکل گیتہ سے مارکس نے کمونیسٹ مین کا کنسپٹ لیا ہے مارکس نے اسی چیز کو کہا کہ میرا کمونیسٹ مین وہی ہوگا جو گیتہ کا کمونیسٹ مین گیتہ کا استحت پرگ ہے گیتہ کا کرم یوگی ہے اور گیتہ کا وہ آدمی ہے جس کو کہا ہے گیتہ انت میں جا کر کہ وہ دیووٹیڈ لی اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا ویج کے لیے پوری نہیں کرے گا کیپیٹلیسٹ سوسائیٹی میں یہ سمبب نہیں ہے اس نے کیپیٹلیسٹ سوسائیٹی کی کرتے ہوئی مارکس نے کہا کہ جو سرمائے دار سوسائیسٹ سماج ہے اس میں تو پیسہ ہی ان کا کرتے ہوئی مارکس نے کیا ہے جو ایک دیوتا مانا گیا ہے گیریک فلسوی میں وہ دھن کا دیوتا ہے اس دھن کے دیوتا کا پجاری ہیں تو سارے دھن ہی ان کا بھگوان ہے دھن ہی ان کا گوڑ ہے دھن ہی ان کا دھرم ہے دھن ہی ان کا ایمان ہے اور یہ دھن کے علاوہ کسی سے رشتہ بھی نہیں مانتے اپنے کسی رشتہ دار کو غریب رشتہ دار کو یہ رشتہ دار نہیں مانتے جس کے پاس پیسہ ہوگا اس سے یہ رشتہ داری مانیں گے یہاں تک کہ اپنے یہ ماں آپ کو بھی ترسکار کر سکتے ہیں اگر وہ غریب ہیں تو اس طرح کی نندہ بہت کی ہے سارے کیفٹل میں سارے داس کیفٹل میں بہت نندہ کی ہے اس کی ساری نندہ ہم نے اس کتاب میں دکھائی ہے کہ کتنی نندہ اس نے کی ہے تو سرمائے دارہ سماج کو اس کو کسی طرح سے توڑ رہا ہے اب توڑنے کے لئے کیا کام کرنا ہے فیور باکھ نے کہا کہ کرانتی کرو جب یہ نکال دیا گیا ہے جرمنی سے فرانس میں گئے تو فرانس میں انہوں نے یہی چکھا کہ ہماری کرانتی تو فیل ہو گئی تم کرانتی دوبارہ کرو ایسی کرانتی کرو جو سکسس پولو تو انہوں نے سوچا ایسی کرانتی کیسے فرانس کی کرانتی کیوں اسفل ہوئی تو وہاں دھیان کرتے کرتے پراؤدھانے فیور بیخنے سب نے جو کرانتی کاری لوگ تھے سماجوادی لوگ تھے انہوں نے سب نے بیٹھ کر ویچار کیا کہ فرانس کی کرانتی اس لئے فیل ہوئی کہ وہاں میڈل کلاس بڑی سٹرونگ تھی میڈل کلاس جو ہوتی ہے وہ بزنس کلاس ہوتی ہے تو بزنس کلاس والی تو سمجھتی ہے کہ بھائی بھگوان نے پوچھا لالا جی آپ نے کئی بار گوگوں کو کھانا کھلایا آپ نے کئی بار لوگوں کو اٹیٹھیوں کو بھوجن کھلایا تو آپ نے بہت سارے پنے بھی کیے لیکن آپ نے ملاوٹ کا سامان بیچا آپ نے بے ایمانی سے چیزیں بیچیں تو آپ نے برے کام بھی کیے تو آپ کو نرک میں جانا ہے سورگ میں جانا ہے تو پہلے یہ بتاؤ پہلے آپ کو نرک میں بھیجیں یا پہلے آپ کو سورگ میں بھیجیں تو بزنسمن تھے لالہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ مہاراج چطرکب جی مہاراج ہم تو بزنسمن ہیں جہاں زیادہ گہاک آتے ہوں وہاں آمیں بھید دو نرک میں زیادہ گہاک آتے ہوں تو نرک میں بھید دو سورگ میں زیادہ گہاک آتے ہوں سورگ بھید دو تو یہ جو منٹیلٹی ہے یہ کیپیٹلیسٹ کی یہی منٹیلٹی ہے بھر مارس کہنا لگا کہ میڈل کلاس کی یہی منٹیلٹی ہے میڈل کلاس کہہ گی اچھا جی کیپیٹلیسٹ سے بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو کیپیٹلیسٹ کے ساتھ گریب سے کچھ بے ایمانی کر کر آکے اس بیچارے گریب کو لوٹ لیتے ہیں اس کا مال ہرن کر لاتے ہیں اس کو کردہ دے کر کے اس کے اس کی ساری چیزیں کڑک کر لاتے ہیں تو گریب سے بھی ہمارا تو اس لئے گریب کو بھی آؤ جی آؤ ہماری دکان سے سودہ ادھار لے لو اور ہم بادوے اور تو اس لئے جب تک یہ میڈل کلاس ڈیزورب نہیں ہوگی کرانتی نہیں ہو سکتی کہنے لگے کہ تم نے یہ یہ کنسپٹ کہاں سے سیکھا ہے اور یہ بہت ضروری تو تم نے سچ سچی بات کہی ہے کہ ہماری کرانتی فرانس کی اسی لئے فیل ہوئی کہ میڈل کلاس مارس کہنا لگا میں نے گیتہ میں سے سچ کیے گیتہ میں جس سمیں ید کے میدان میں گئے بھگوان تو انہوں نے ارجن کو کہا کہ ارجن اگر وجہ پرابت کرنی ہے تو ایک کام کرو پہلے یہ دیکھو کہ سارے لوگ موبیلائز ہو گئے یا نہیں ہوئے موبیلائز کا مطلب گھٹ بندی ہو گئی یا نہیں ہو گئی اور اس گھٹ بندی میں دیکھو کہ سارے درجن ایک طرف ہونے چاہیے اور سارے سجن ایک طرف ہونے چاہیے جو ست کے لئے کھڑا ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو سارا لیبر کلاس جو شوشت کلاس ہے جو ہیب نوٹ ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو اور جو ان کا خون چوسنے والے ہیں جو مونسٹر ہیں جو چڑیل کی طرح سے ان کا خون چوس رہے ہیں ان انڈنگ تھرست ان کی خون چوسنے کی پیاس جو ہے سمافت نہیں ہوتی وہ لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں آ کر کے اور اس کے بعد جب لڑا ید ہوگا تب وہ فائنل ہوگا وہ کرانتی آوشہ سپن ہوگی تو کہنے لے کہ یہی تو تم نے جو سوتر جو ہے یہ اگر فرانس کی کرانتی کو بتا دیتے تو ہم آوئی یہی کرتے کہ میڈل کلاس کہ جو پیٹھی ٹریڈر ہیں جو چھوٹے چھوٹے مونپھلی بیچنے والے ریڑی بیچنے والے ان کو ہم کہتے کہ تم لیبر کلاس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور جو ہائر کلاس کے بزنس مین ہیں ان کو کہتے تو ہمارے ساتھ کے ساتھ آگے کھڑے ہو اور جب یہ کھڑے ہو جاتے تب کرانتی ہوتی تو سفل ہو جاتے تو یہ کرانتی کا جو سوتر ہے یہ مارکس نے گیتہ سے سیکھا دونوں سیناؤں کے بلکل بیچ میں کھڑا کر دو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کہیں لوگ کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو ادھر بھی ملا ہوا ہے ادھر بھی ملا ہوا ہے دونوں طرف ملا ہوا ہے دوگلا آدمی ہے وہ کرانتی کو سفل نہیں ہونے دے گا تو کرانتی کا جو سوتر ہے سفلتہ کا وہ یہاں سے مارکس نے سیکھا کیتہ سے اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں سے آئیں ان کو بہت ساری چیزیں ملیں لیکن ایک چیز جو ہے جس کو لوگ بہت زیادہ مارکس کا کرٹیسزمی اس آدھار پر کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ مارکس نے یہ بات نہیں کہی جو لینن نے کہی مارکس نے یہ کہا کہ جتنے ہی کیپیٹریسٹ ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ پرچس کر لیتے ہیں ان لوگوں کو جو ریلیجس مین ہیں یہ مندروں میں دیوالوں میں چرچ میں یہ جا کر کے بہت سارا دھن دیتے ہیں اور وہ جو ان کے دھن سے وہ چرچ جو چلے ہیں وہاں ساری کرپشن ہوتی ہے وہاں دھرم کے نام پر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے وہ سارے کرپشن کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو پھر سنرکشن دیتے ہیں جو آدمی ان کیپیٹریسٹ کے خلاف بولتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو ناس تک ہے تو اس لیے کیپیٹریسٹ کے خلاف کسی کو بولنے دیتے ہیں تو مارکس نے کہا کہ اس لیے دھرم جو ہے کیا کرتا ہے وہ ایلینیشن کرا دیتا ہے مارکس نے لینین والی بات نہیں کہی لینین نے کہا کہ دھرم افہیم ہے مارکس نے افہیم کی بات نہیں کہی مارکس نے کہا کہ ایلینیشن اب یہ ایلینیشن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے ایلینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کا جو ایسنس ہے وہ کیا ہے آدمی کا ایسنس ہے پرشارت آدمی اپنے بھاگ کا بیدھاتہ خود ہے اگر آدمی کو پرشارت بہین بنا دوگے اس کا پرشارت اس سے چھین لگے تو اس کا مطلب اس کا ایسنس اس کی مانوطہ آپ نے چھین لی یہ ایلینیشن بہت لمبا چوڑا ہے ایلینیشن تو کہ جو آدمی کا ایسنس ہے آدمی کا اپنے چھین لیا مانوطہ سے مانوطہ کا سار چھین لیا تو آدمی ایلینیٹ ہو گیا ایلینیٹ ہو گیا مطلب ہے کہ اپنے کوئی پرائیہ سمجھنے لگا کہ میں انسان نہیں ہوں میں کیا ہوں میں بھگوان کے ہاتھ کی کٹ پتڑی ہوں اور اس لیے مل جو تھے انہوں نے جب وہاں لیبر کا بل پاس پارلیمنٹ میں گیا کہ لیبر ویل سیر کے لیے بل پاس کرو تو مل نے کہا کہ جو آدمی اپنے کرم کے کارن سے گریمی بھگت رہا ہے بھگوان نے اس کو دنڈ دیا ہے کہ تمہیں روٹی نہیں ملے گی تم بھوکے مرو گے تو یہ بھگوان کا بدھان ہے کہ وہ بھوکا مر رہا ہے تو ہم بھگوان کے بدھان کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اس لیے لیبر ویل سیر کا لو نہیں پاس ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں یہ بھگوان کے بدھان ہے اور چرچ نے اس کو سمرتھن کیا چرچ نے کہا کہ اپنے پاپوں کے کارن سے پاپ کا پھل بھگر رہے ہیں ان کے پاپوں کو پرائشت آپ کیسے کر دو گے ان کے پاپوں کا اپنے پاپ کا پرائشت تو یہی کریں گے تو لیبر کو اوٹسنے نے دیا یہ کہہ کر کے کہ تمہارا تو دربھاگ گیا ہے یہ اس کو اس کا پرشارت چھین لیا اس کی محنت چھین لیا آدمی اپنے محنت سے اپنا بھاگ بدل دیتا انہوں نے کہا کہ نہیں تم تو اپنے پاپوں کے کارن سے تھا تو مارکس نے کہا کہ ریلیجن نے آدمی کو الینیٹ کر دیا جب آدمی چرچ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ تم تو بھگوان کے جب بھگوان تمہارا حالت صدر جائے گی جب بھگوان تمہاری حالت نہیں یہ کیپیٹلیسٹ جو ہیں یہ وہ ہیں جن پر بھگوان کی بڑی کرپا ہے لکشمی ان کے گھر میں نرط کرتی ہے لکشمی آتی ہے تو بھگوان تم بھی ایسے کرم کرو تو لکشمی تمہارے بھی گھر میں آ جائے گی تو وہ چرچ جو تھا انہوں ان گریبوں کو اٹھنا نہیں دیتا تھا مارکس نے کہا یہ ایلینیشن ختم کرنی ہے اس لئے اس نے کہا کہ سب سے پہلے ریلیجن پر پرہار کرو اور لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ چیز کہاں سے سیکھی اس نے کہا یہ چیز بھی میں نے گیتا سے سیکھی ہے گیتا میں بھگوان کرشن نے کہا کہ ارجن یہ جو دھرم کا لبادہ اوڑے ہوئے سب سے زیادہ چھرزہ اس کے اندر ہے ہر آدمی کی پانڈبوں کی بھی کوربوں کی بھی یہ ہے بھیشم پتا ماں یہ دھرم کا لبادہ اوڑ کر کے پاپ کا سنرکشن کر رہا ہے اس لئے پہلا پرہار اس پر کرو اور چونکہ دھرم کے لئے لوگوں میں بڑی آستھا ہے تو اس کو ڈیمونیشن نہیں کر سکتے اس لئے اگر تم نے اس کو گرا لیا تو سمجھ دو تمہاری وجہ نہیں اور کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے تو اس لئے پہلا پرہار تمہیں اس پر کرو جس دن یہ گر گیا اس سمجھ دو کوربوں کا ناش ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ اس لئے دھرم کا ویروض کرو لینن نے اس کو یہ کر دیا کہ alienation شبد جو ہے بڑا کٹھن ہے alienation کی فلوسفی بہت کٹھن ہے تو اس نے کہا کہ religion ایک افہیم ہے جو آدمیوں کو کیا کرتی ہے کہ محنت نہیں کرنے دیتی پرشارس نہیں کرنے دیتی آدمی بس یہ افہیم میں بھگوان کہ ہماری حضرت صدا رہے گا تو صدا جائیں گے اور پھر لینن کے جو ساتھی تھے انہوں نے بڑا چرچ پر بڑا پرہار کیا انہوں نے کہا کہ چرچ میں تم نے دیکھا ہوگا کہ شام کے ٹائم میں ہی گھنٹے کیوں بجتے ہیں آرتی شام کو ہی کیوں ہوتی ہے وہاں ڈرم اور دھول کیوں بجائے جاتے ہیں دور دور سے گھنٹے اور شنگ کیوں بجتے ہیں شام کو تو انہوں نے کہا کبھی اس بات کا تم نے دھیان کیا ہے لیبر کیا لگے نہیں ہیں انہوں نے کہا یہ افہیم کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں یہ اپنا بھاگ نہیں صدا سکتے انہوں نے کہا تم دیکھو دھیان سے کہتے ہیں جب تم آتے ہو لوٹ کر کے دن میں مزدوری نہیں ملی بچہ رو رہا ہے کہ میرا باپ میرے لیے روٹی کے کوئی ٹکڑے لائے گا لیکن سرمائے دار تو اتنا ہی لیبر اپنے رکھے گا جتنی اس کے ضرورت ہے تم منڈی کے مال ہو سپلائی اور ڈیمانڈ کے حساب سے سپلائی زیادہ ہو گئی ڈیمانڈ کم ہے اس لئے کیوں تو تم بھوکے آگے تمہارا بالک بھوک کے مارے چیخ چیخ کر کے روئے گا تو تمہارے بالکوں کی چیخ بھگوان نہ سن لے کیونکہ بھگوان سن لے گا تو تمہارے بالک کو بھوکا مار رہے ہیں ان کو دنڈ دے گا تو تمہارے بالکوں کی آواز بھگوان نہ سن لے اس لئے چرچ میں زور زور سے گھنٹے اور گھڑیال بجائے جاتے ہیں شام کے ٹائم میں صبح کو کیوں نہیں بجاتے تو کہتے ہیں اس لئے چرچ کے گھنٹے اگر تم نے اپنے بالکوں کی سودھ لینی ہے اپنے بالکوں کو روٹی کھلانی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ چرچ کے گھنٹے توڑ دو ان کے اجھے درم ہے اس کو پھاڑ دو یعنی پہلا پر ہار ریلیجن پر کرو تو مارکس لینن نے اس کو زیادہ تیز بنا دیا مارکس نے صرف یہ کہا تھا کہ ریلیجن جو ہے ایلینیشن پیدا کر دیتا ہے آدمی کو پرشارت بھی ہند بنا دیتا ہے میں نے آدمی کا پرشارت جگانا ہے کہ اپنے بھاگ کی بیدہتہ تم ہو اپنا بھاگ جگاؤ اور ساری لیور مل کر کے کام کرو اور کیپٹیلیسٹ نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اس نے کہا ہے کہ کیپٹیلیزم کی بیکنیس کیا ہے سرمائے داروں کی سب سے بڑی بیکنیس یہ ہے کہ ایک سرمائے دار دوسرے سرمائے دار کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو سرمائے داروں میں کبھی یونیٹی نہیں ہو سکتی ایرشاہ ہوگی زیادہ اور تم گریب لوگ جو ہو ان کی تمہارے پاس سب سے بڑا سرمائیہ کیا ہے کہ ایک روٹی بھی ملے گی تو کہتے بھائیا تیرا بالک بھی بھوکا ہے تو تھوڑی چیزیں بھی دے دے تو تم بانٹ کر کے کھانے والے ہو اس لیے تم لوگ یونیٹیڈ ہو سکتے ہو اس لیے دنیا کے مزدوروں کو نعرہ دو سنسار کے گریبوں ایک ہو جاؤ اور کیپیٹلیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو گرانے کی کچھ چیز کرتا ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ اٹھا کر کے ان کو گراؤ داس کیپیٹل میں اس نے کہا اس طرح ہے تو کرانتی کرنے کے لیے جو سارے رول تھے وہ مارکس نے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں دیکھ داس کیپیٹل کے اندر اور یہ جو سب سے بڑی چیز دی اس نے کہ اگر آپ نے اپنا بھاگے بنانا ہے تو پہلے ریلیجن جو وہ ریلیجیس لوگ جو ریلیجن کا لبادہ اوڑ کر کے پاپ کا سنرکشن کر رہے ہیں پاپیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے ان پر پرہار کرو اگر ان پر پرہار کرنے میں تم سفل ہو گئے تو پھر تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکے گا بھیچم پتامہ دس دن ٹکے بعد میں کوئی ایک دن میں گر گیا کوئی دو دن میں گر گیا سارے مر گئے تو مارکس نے ساری چیز دیکھی کہ ریلیجن اگر یہ جو ریلیجن ہے یہ کیپیٹلیسٹوں کا ہمیشہ سمرتن کرتا ہے کیوں کرتا ہے کہ کیپیٹلیسٹ کیا کرتا ہے وہ چلس کے اندر سنگ مرمر کے مکان بنا دیتا ہے اور بھگوان مورک نہیں ہے کہ تمہاری گندی نالی یا تمہاری گندی جھوپڑی میں آکے بیٹھے گا بھگوان جس کو سنگ مرمر کے مکان بنا کے دیئے ہیں سارے جتنے برامن ہیں پجاری ہیں وہ انہیں کیپیٹلیسٹوں کو ہی آشیرواد دیں گے تمہیں آشیرواد نہیں دیں گے کیونکہ تم وہاں کوئی ایک پتھر بھی نہیں لگا سکتے اس نے سارا کا سارا منڈپ سنگ مرمر کا بنا دیا تو ان کا ہاتھ کیپیٹلیسٹوں کو اپر رہ گا اس لئے پہلے ان کو جو کیپیٹلیسٹوں کو جو ساری بے ایمانی سے کرپشن سے ہیرا فیری سے اسکینڈل سے مانفتہ کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ کیول ان کا دھرم اور ایمان پیسا ہے پیسہ ہی دھرم ہے پیسہ ہی ایمان ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے پیسہ ہی ان کا باپ ہے پیسہ ہی ان کے ماں ہے تو جن کا پیسہ جو میمن کے پجاری ہیں شیطان کے پجاری ہیں ان شیطان کے پجاریوں کو سنرکشن کون دیتا ہے یہ دھارمی کے لوگ جو دوگ بیٹھے ہیں تو اس لیے اور بھی بہت ساری چیزیں گیتہ میں ہیں